کرتے عزیزانی گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکیہ نفس کے سلسلے میں ہمارا یہ فورٹینٹ پروگرام ہے اور آج کا ٹاپک ہے ذکر عربی لغت میں ذکر کے معنی ہے یاد کرنا ذہن میں کسی چیز کو دہرانا بار بار کہنا بات بیان کرنا قرآن مجید میں لفظ ذکر نصیحت کے لیے اللہ کی یاد کے لیے نماز کے لیے دعا کے لیے اور تلاوت قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے ان سب میں یادِ الٰہی اور ذکر مشترک ہے ذکر کے مقابل جو لفظ آتا ہے وہ غفلت کا ہے جس کا مطلب اللہ کو بھول جانا ہے ذکرِ الٰہی کا مفہوم اب یہ ٹھہرا کہ بندہِ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہو بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے خالق کو خالقِ حقیقی کو یاد رکھے کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر یعنی جو سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوئی وہ کفر کی حالت میں گزری ذکرِ الٰہی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مستحکم کرنے کا ہے ذاکر خود بھی اللہ تعالیٰ پر توجہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی ذاکر پر توجہ فرماتے ہیں اور اپنی رحمت میں اسے چھپا لیتے ہیں حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر بندہ مجھے برسر عام یاد کرتا ہے تو میں اسے سرعام یاد کرتا ہوں یہ حدیث بخاری کی ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے ارد گرد گھیرہ ڈال دیتے ہیں رحمت خداوندی ان پر چھا جاتی ہے اتمنان اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں ذکر الہی اللہ کی یاد در حقیقت تمام عبادات کی روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب سے فرمایا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام عامال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک اور خالق کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والی ہے سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور جہاد میں دشمن کو قتل کر دینے سے بھی زیادہ عجر میں بڑھی ہوئی ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو وہ بات اللہ کا ذکر ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو صدقہ جہاد اور ساری عبادات سے زیادہ اہمیت اس لیے دی کہ اصل مقصد کسی بھی عبادت کا اللہ کی یاد ہے کسی بھی عبادت کو آپ کریں چھوٹی بڑی تھوڑی دیر کی زیادہ دیر کی اس کے پیچھے اصل مقصد تو اللہ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر سے مراد یہی ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں پھر کیا شک ہے کہ یہ بات یہ ساری عبادت جتنی بھی ہم عبادتیں کریں یہ عبادت ان تمام عبادتوں سے افضل قرار پائے گی اس لیے جب کوئی کسی انسان کی ایسی حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت بھی اس سے چھوٹ نہیں سکتی سارے آزا ظاہر اور باطن دل کے تابع ہو جاتے ہیں اور جس جیس کے ساتھ دل وابستہ ہو جائے سارے آزا اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں علامہ شبیر اسمانی لکھتے ہیں اللہ تعالی کی یاد بہت بڑی چیز ہے جسے ہم نماز جہاد وغیرہ کی روح کہہ سکتے ہیں یہ نہ ہو تو عبادت جسد بے روح کی طرح یا لفظ بے مانی کی طرح ہو جاتی ہے ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اصل فضیلت اسی کو حاصل ہے یوں عارضی اور وقتی طور پر کوئی عمل بھی ذکر سے سبقت لے جائے دوسری بات ہے بڑھ سکتا ہے لیکن غور کیا جائے تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اس عمل میں بھی فضیلت جو بھی عمل ہم کر رہے ہوں گے اس میں بھی فضیلت ذکر الہی ہی کی ہوگی گناہوں سے عزیزانِ گرامی ہمارا دل تمام انسانوں کا دل زنگالود ہو جاتا ہے دل کو اس زنگ اور آلائش سے پاک کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اس آلودگی کو دور نہ کیا جائے اگر اللہ کا ذکر نہ کر کے اس آلودگی کو ہم باقی رہنے دیں دور نہ کریں تو انسان سے کسی نیکی کے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اس سے اس انسان سے شر ہی شر باہر نکلے گا کیونکہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے واقف نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر چیز کے لئے کوئی صاف کرنے والی اور میل کو چیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو دل زندہ رکھنے والا عمل بتایا کہ دلوں کو زندہ رکھنے کا واحد ذریعہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو اور دوسرا مرتا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مرتا ہے حکیم ترمیزی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے اور جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خوشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے آزا بھی سخت پڑ جاتے ہیں اطاعت سے رک جاتے ہیں اگر ان آزا کو کھینچو تو ٹوٹ کر رہ جائیں گے جیسا خوشک لکڑی کو جھکانے سے لکڑی صرف جھکتی ہی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی لکڑی صرف جلانے کے کام آتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا سب سے بڑی اقل مندی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی سورہ عالی عمران کی یہ آیت نمبر ون نائنٹی ون تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آواز دینے والا آواز لگائے گا کہ اقل مند لوگ کہاں ہیں لوگ پوچھیں گے اقل مندوں سے مراد کون لوگ ہیں جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی ایک مرتبہ چند نادار اصحاب غریب اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اہل سروت اپنی مالی و قربانیوں کے باعث ہم سے سبقت لے گئے حالانکہ باقی عبادات میں ہم ان سے قریب ہیں ان کی طرح ہیں یا بعض وقت برابر ہیں بعض وقت بڑھ کر بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر عمل پیرا ہو کر تمہیں ان کے برابر عجر و ثواب مل جائے گا بعد میں آنے والوں پر تم سبقت بھی لے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی شخص افضل نہیں بچے گا یعنی مال والے اور آمال والے تم سے افضل نہیں رہیں گے سوائے اس کے جو تمہاری طرح کے عمل کریں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبے سبحان اللہ تینتیس مرتبے الحمدللہ اور چونتیس مرتبے اللہ اکبر کہہ کے تم اپنے آمال کو ان کے برابر کر سکتے ہو عزیزانِ گرامی یہاں یہ دیکھئے کہ وہ شخص جو اپنا مال راہ میں لگا رہا ہے اور وہ شخص جو نادار ہے اس کے پاس اس قدر مال ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں لگا لے دونوں صرف یہ چند کلمات کو چند مرتبے کہنے سے برابر ہو سکتے ہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کے ہر عزو پر ایک ایک عزو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے بس ہر عزو کے صدقے کو ادا کرنے کے لئے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے عزیزانِ گرامی یہیں سے شروع کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد السلام علیکم خوش آمدید ناظرین ہماری ساتھ رہنے کا شکریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے پاس بہت سارے روپے ہوں اور وہ ان کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برات ہے قرآن مجید میں فیفٹی فور ٹائمز چون بار ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا وَذْكُرْ رَبَّ کا کثیرہ اپنے رب کو بہت دھیر سارا یاد کرو بہت زیادہ یاد کیا کرو یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرہ سورہ احضاب فورٹی ٹو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت یاد رکھا کرو سورہ نور کی آیت تھرٹی سیون میں ہے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ تجارت سورہ آراف کی آیت ٹو او فائیو میں ہے اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں بھی دھیمی آواز کے ساتھ بھی اور اس حالت میں بھی کہ آجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو اور صبح و شام کو بھی اور غافلین میں سے مت ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ آراف کی آیت ٹو او فائیو میں ہے اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں بھی دھیمی آواز کے ساتھ بھی اور اس حالت میں بھی کہ آجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو اور صبح شام کو بھی اور غافلین میں سے مت ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر دھیرے بھی کرو دل میں بھی کرو اور انچی آواز میں بھی کرو اس لیے ذکر کی دو قسمیں ہیں ذکر خفی اور ذکر جلی ذکر خفی کو ذکر قلبی اور ذکر جلی کو ذکر لسانی بھی کہتے ہیں ذکر خفی سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو یعنی صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اس میں زبان خاموش رہتی ہے اس لیے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں ذکر جلی یا ذکر لسانی سے مراد وہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو بلجہر یا بلند آواز سے بلایا جائے پکارا جائے تاکہ سامین بھی شریک ہوں اسے لسانی ذکر بھی کہتے ہیں ذکر جلی اور لسانی ذکر کی پھر دو اور قسمیں ہیں انفرادی اور اجتماعی انفرادی ذکر وہ ہے جو انسان تنہائی میں اکیلے میں کرتا ہے اور اجتماعی زیادہ افضل ذکر مانا جاتا ہے اور وہ اجتماعی ذکر وہ ہے جس میں انسان دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں جذبات اور خیالات میں یک جہتی پیدا ہوتی ہے دوسروں میں ذکر الہی کا شوق اور رجحان پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گروہ اللہ کو یاد کرے اور جب کوئی گروپ یا قوم یا لوگ اکٹھے ہو کر اس بات کے لئے جمع ہوں کے وہ اللہ کو یاد کریں گے تو فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں اور ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے اور ان پر سکینت اور تمانیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں فرشتوں کی محفل میں انہیں یاد کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی بہت ترغیب دی ہے اور اسے دل کے سکون کا باعث قرار دیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے ایک آرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جب تم دنیا کو چھوڑو تو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے اس حال میں تم نے دنیا چھوڑی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت کے باغوں کی سیر کرو لوگو نے ارس کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر یعنی وہ محفلیں وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اللہ کو یاد کیا جاتا ہو یا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ذکر کی محفل سے مراد کون سی محفل ہے ذکر کی محفل سے مراد قرآن کی محفل ہے سب سے پہلے تو وہ محفل جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا اور پڑھایا جائے سنا اور سنایا جائے سمجھایا جائے اللہ تعالیٰ کی احکامات بتائے جائیں عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کی جائے یہ ذکر کی محفلیں ہیں دوسرے نمبر پہ درس و تدریس یعنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک بیان کر رہے ہیں ان کے ارشاداتِ گرامی بتا رہے ہیں ذکر سے مراد جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی یاد کی جتنی اقسام ہیں جتنے طریقے ہیں وہ جس جس محفل میں ہوں گے وہی ذکر کی محفل کہلائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح و شام ذکرِ الہی برابر کیا کرو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دریافت کرے وہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا درجہ ہے کیا حیثیت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ خود اس کے دل میں کیا ہے کتنا وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے کتنا وہ اللہ کے ذکر کو مقام اور حیثیت دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی درجہ دیتا ہے جو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا درجہ اس کے دل میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے ہے جو اس میں سے داخل ہوں گے ذکر کی آلہ ترین صورت قرآن مجید ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا تمام اذکار سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے یعنی حدیث کے مطابق آپ زبان سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کوئی ذکر کریں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے چونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے جو تمام نیکیوں کی جان ہے یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے اور ایمان کی جڑھ ہے اس لیے یہ بہترین ذکر ہے اللہ اکبر بھی بہترین ذکر ہے جس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے جب انسان اپنی زبان سے اس کی بڑھائی کا اقرار کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی عظمت اس کے دل میں مقام کر جاتی ہے اللہ اکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو پر کر دیتا ہے یعنی عجر میں اسے ایک تکبیر کے کہنے کا اتنا عجر ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے وہ بھر جاتی ہے اسی طرح تسبیح ہے تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک سبحان اللہ بھی ایک بہترین ذکر ہے جس میں انسان اللہ کے بے عیب اور نقائد سے پاک ہونے کا اعلان کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب بے حساب ہے اسی طرح تحمید ہے جسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ اس بات کا اعلان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں یہ حمد اس قدر اہم ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو مرتبے الحمدللہ پڑھ لیا کرو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تم نے سو گھوڑے سامان سمیت لگام لگا کر جہاد کی سواری کے لئے اللہ کی راہ میں دے دیئے اسی طرح سے استغفار ہے یعنی کہ توبہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی ذکر کی عالی قسم قرار دیا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشیش کرنا گناہوں کے ندامت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اور یہ ندامت انسان کو توبہ پر مجبور کرتی ہے اور یہ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اسی طرح اللہ کے ناموں کا ورد اللہ کے ناموں کا ذکر بھی بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا زبان سے اقرار ہو تو دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات گھر کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کیا ہی اچھے نام ہیں اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ذکر میں شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور ایک جگہ فرمایا خود اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو عزیزانِ گرامی آئیے مل کر احد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کریں گے ہر وقت کسی بھی کام میں مشغول ہوں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وآلہ وسلم